بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹونٹ سپیشل میں خوش شامدید چکن تکہ بوٹی کی ریسیپی لے کر آئے ہوں بہت ہی سمپل اور آسان ہے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں آدھی گٹھی لیسن کی اور چار سرک مرچیں اس کو ہم پیس کے پیسٹ بنا لیں گے اور اب ہم ایک بول میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون فر کے تازہ دہی کافی یہ گاڑا ہے اور اس میں ڈالیں گے مرچوں اور لیسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک چٹکی ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن ٹیسٹ کے لیے اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ اور چٹکی بھر ہم اس میں ڈالیں گے جنجر پاورڈر اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں وینیگر یعنی سرکہ ڈالیں گے آپ لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتی ہیں کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے چٹکی بھر حلدی اگر آپ کو زیادہ سے کلر فل بنانا ہے تو آپ اس میں فوڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں صرف ایک پینچ ڈال دیں کافی ہوگا میکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم آئل ڈالیں گے اس کو بھی ہم میکس کر لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے چاٹ مسالہ اس میں دھنیا زیرہ کالی مرچ اور کھٹائی پورڈر سمیت بارہ مسالے شامل ہیں بھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ ہے اس کا لنک آپ کو آئی ویٹن میں مل جائے گا اور اب میں نے یہاں پہ شامل کر رہی ہوں آدھا کلو بونلس چیکن اگر آپ کو چیکن نہ پسند ہو تو آپ مٹن یا بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے میکس کریں گے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے مرینیشن کے لیے فریج میں ایک گھنٹے کے بار پین میں ڈالیں گے مسالے سمیت اور اس میں ابھی کچھ بھی ہم نہیں ڈالیں گے اور اسے لو ٹو میڈیا فلیم پہ کوک کریں گے جب تک مسالہ اور دہی اپنا پانی چھوڑ نہیں دیتی چیکن اور مسالوں نے اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اور فلیم آپ کو لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے دس منٹ کے بعد آلموسٹ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اسے بھونیں گے جب تک اس کا پانی بلکل خوشک نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد ہم اس کو سموکی فلیور دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا آئے جیسا آپ اسے کوئلوں پہ بناتے ہیں پانی آلموسٹ خوشک ہو چکا ہے اور بہت زبردست اس کا کلر بھی آ چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے بان ٹی سپون مکھن اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا سا اس موک کا فلیور آئے اور اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ کے قریب پانی کیونکہ ابھی ہمارا چکن پوری طرح سے کوک نہیں ہوا اور اسے دھک کے دس منٹ کے لیے مزید چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اسے بینہ ڈھکے پکائیں گے جب تک اس کا پانی سارا ایوپریٹ نہیں ہو جاتا ہمیں کوک کرنے میں آلماسٹ آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گوشت آپ کا کتنا جلدی گلتا ہے اگر آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اسے اتار سکتے ہیں لیکن مجھے چونکہ اسے پیزا کی ٹاپنگ کے لیے بنانا تھا تو میں اس کا پانی بلکل خوش کروں گی بہت زیادہ یہ سافٹ اور ڈوسی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست ہمارا چکن تکہ بن کے تیار ہے جب بھی اس طرح کی کوئی بھی فرائیڈ چیز بنائیں تو اس کے ساتھ سیلڈ لازمی رکھا کریں اس کے یہ بیلنس ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ انینز کے ڈنگ اور ٹومیٹو کی سلائس رکھی ہیں تھوڑی سی پتہ گو بھی رکھی ہے آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں سٹے ہیلڈی کیپ سمائلنگ اینڈ اللہ حافظ ملتے ہیں